نمسکار دوستو آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل آؤ دیکھ خال مکس میں دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی بہت ہی اچھی جانکاری بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے لیے جیون میں ہمیشہ کام آئے گی اور آپ اسے ہمیشہ لکھ کر کے رکھ سکتے ہو اور جب بھی جورت پڑے تو آپ اسے اپنے گھر پر خود بنا کر کے استعمال کر سکتے ہو تو بہترین جبردست نسخہ تیار کرنے کی جو بیدھی ہے میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں میں نے اتنی اچھی اوصدھیوں کا یوگ مصرر بتایا ہے جو کی گرنتوں میں علیکھت ہے ان اوصدھیوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور اس کو کہاں سے آپ کو خریدنا ہے یہ بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اور اس اوصدھی کو اس نسخے کو بنا کر کے آپ ڈیفینٹلی بیسواس کرو اس کا جب سیون کروگے تو آپ کے سریر میں ایک نئی جان نئے ارجہ اومنگ جوس ہمیشہ آپ ترو تاجہ پھریس انرجی سے بھرا ہوا محسوس کروگے اور اتنا ہی نہیں آپ کی عمر اگر جوانی سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے پھر بھی آپ اس نسخے کو کسی بھی عمر میں استعمال کر کے پھائدے لے سکتے ہو اور ہمیشہ چنچلتہ بھری جندگی جی سکتے ہو تو سوستہ صدرڑ جوان بن کے جوانی کا احساس کرتے رہو گے کیونکہ یہ نسخہ ہی اتنا پاورپول ہے کہ آپ کو ہمیشہ جوان بنا کر کے رکھتا ہے جو بھی لوگ اپنی جندگی کو برباد کر چکے ہیں بچپن کے گلتیوں کے چلتے اور ان کی سادھی ہونے والی ہے یا پھر سادھی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں مگر اندر سے آتما بسواس نہیں ہیں کہ گریہستہ جیون میں ہم کیسے اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے فٹنس کو بنا کر کے رکھ سکتے ہیں تو میں آج اسپیسلی انہی ایواؤں کے لیے انہی جرورت مند لوگوں کے لیے یہ نسخہ بتا رہا ہوں جسے آپ بڑی آسانی سے بنا سکتے ہو اپنے گھر میں اور استعمال کر کے اپنی لائپ میں انجوائے کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہو تو دوستو بنے رہے ویڈیو میں اند تک اچھا لگے تو جرور لائک کرنا سیئر کرنا ہمارے چینل میں اگر پہلی بار آئے ہو تو اسی طرح کی ہمیشہ گیانوردھک جانکاری سننے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھئے کیونکہ ہم اسی طرح کی ہر بار ہمیشہ آپ کے لیے نئی نئی جانکاریاں لاتے رہتے ہیں تو آج میں جو آپ لوگ کو نسخہ بتا رہا ہوں یہ نسخہ آپ لوگوں کو سیٹ پنساریک یہاں جو دوائی دکان ہوتا ہے آئرودک اوسدھی کی دکان ہوتی ہے جہاں جڑی بوٹی ملتا ہے وہاں آپ کو یہاں آسانی سے مل جائے گا بھلے میں ان اوسدھیوں کی آپ لوگوں کو چطر نہیں دکھا رہا ہوں ایمیجز نہیں دکھا رہا ہوں لیکن ان کا جو لیشٹ ہے میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں آپ ان لیشٹ سے پڑھ کر یا لکھ کر رکھ سکتے ہیں اگر ویڈیو میں زیادہ اچھے سے سمجھ میں نہ آئے تو ڈسکرپسن میں میں ان اوسدھیوں کا لیشٹ دے رہا ہوں ڈسکرپسن سے بھی آپ کوپی کر کے رکھ سکتے ہو لکھ کر کے رکھ سکتے ہو اور ان اوسدھیوں کو خریب کے لاکر کے آپ اپنے گھر پر خود میں جو بتا رہا ہوں اس طریقے سے بنا کر کے اسے تیار کر لینا تو آپ کو سب سے پہلے میں اوسدھیوں کی جو لیشٹ ہے اسے گنا رہا ہوں یہ پچیس اوسدھیوں کی لیشٹ ہے جسے میں نے بنا کر کے کئی لوگوں کو کھلایا ہے اور سب ہی لوگ جو اس کا سیون کر چکے ہیں وہ ہمیشہ اس کی تاریب کرتے نہیں تھکتے ہیں اور آج بھی وہ اسی اوسدھیوں کو خرید کر کے جب بھی جورت پڑتی ہے استعمال کرتے رہتے ہیں تو ان اوسدھیوں کا لیشٹ اس پرکار ہے آپ بھی اسے خرید کر کے لاکر کے بنا سکتے ہو سب سے پہلے ہے اسوگندھ لینا ہے ستر گرام کاؤچ کا بیج لینا ہے آپ کو نبی گرام سفید موسلی لینا ہے آپ کو پچیس گرام سدھ سیلا جیت لینا ہے پچاس گرام اور سدھ کے سر لینا ہے آپ کو دو گرام جائفل لینا ہے دس گرام جاویتری لینا ہے دس گرام دال چینی لینا ہے دس گرام اور لطا کستوری لینا ہے بیس گرام ستاوار لینا ہے بیس گرام چھوٹی پیپل لینا ہے آپ کو دس گرام سوٹھ لینا ہے دس گرام کالی میرچ لینا ہے دس گرام آولا لینا ہے پچیس گرام منجشتھا لینا ہے دس گرام انند مون لینا ہے آپ کو دس گرام دھائے کا پھول لینا ہے آپ کو دس گرام رامحی لینا ہے آپ کو دس گرام لاؤ بھاسم لینا ہے آپ کو پچاس گرام ابھرگ بھاسم لینا ہے آپ کو دس گرام مکتا پشتی لینا ہے دس گرام بنگ بھاسم لینا ہے آپ کو دس گرام یسد بھاسم لینا ہے بیس گرام اور ہو سکے تو سوار نبھاس ملینا ہے آپ کو دو گرام ان پچیس اوصدھیوں میں سے اگر ایک دو اوصدھیاں اگر آپ خریدنے میں اسمرت ہو یا پھر آپ کو نہ ملے تو بھی اچھی پاورپول اوصدھی بن جائے گی آپ گھبرائے نہیں کہ یہ اوصدھیاں نہیں ملی تو اس کے کمی کے وجہ سے نہیں بنا سکتے ایسا بلکل مس سوچنا جتنے بھی اوصدھیاں آپ کو مل رہی ہیں اگر پچیس میں سے بیس اوصدھیاں بھی مل جاتی ہے تو بھی اچھی بات ہے آپ انہیں لا کر کے سب سے پہلے جو بھاسم ہیں ان کو الگ کر لیجئے اور جو جڑی بوٹی اوصدھیاں ہیں جنہیں کوٹنے پیسنے کی آوصدھیاں ہیں ان کو خرل میں رکھ کے امام دستے میں کوٹ لیجئے اچھے سے اوکھلی میں اور کوٹ کر کے پاورڈر کر کے جس طرح سے بھاسم آپ کا رہے گا پاورڈر کی بھاتی اسی طرح سے اس کو بھی پاورڈر بنا لیجئے اور اچھے سے چھلنی میں چھان کر کے دو تین بار اس کا بارک پاورڈر نکال لیجئے اور جو بچ جائے اسے پھر کوٹ کر کے پھر اس کو چھان کر کے پاورڈر نکال لیجئے اس طرح سے پاورڈر بنانے کے بعد آپ ان سبھی اوصدھیوں کا جو پاورڈر رہے گا اس میں یہ ساری جو بھاسمیں جو میں نے بتائی ہے ان سبھی بھاسموں کو ایک ساتھ ملا کر کے مصرر کر کے اس میں آپ سہد ڈال دیجئے جتنے میں وہ اچھی طرح سے چھوٹی چھوٹی گولی بن جائے اور لگ بھگ ایک دو گرام کی گولی بنا لیجئے آپ مٹر کے دانے کے سمان اب ان گولیوں کو صوبہ سام چاہے تو دودھ کے ساتھ کھا سکتے ہیں انیتھا پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں ایک ایک گولی یا پھر جن کو سمسیہ زیادہ ہے وہ دو دو گولی لے سکتے ہیں صوبہ سام گنگنے پانی کے ساتھ یا پھر دودھ کے ساتھ اس طرح سے اگر آپ سیون کروگے تو دیکھنا آپ کو نسچت روپ سے میں کہتا ہوں آپ کی سب تدھاتویں جرور پوشٹ ہوگی آپ کا سریر جرور ہشٹ پوشٹ بلشٹ بنے گا اور آپ میں ایک نیا آتما بیسواس جنون جوس پیدا ہوگا اور آپ ہمیسہ کسی بھی پرکار کی جو ساردک کمجوری ہوتی ہے آلش سے تھکان محسوس ہوتا ہے کام کرنے میں سانس پھولنے لگتا ہے مطلب سریر کے جتنے بھی پرکار کے کمجوری ہوتی ہے وہ سب ہی پرکار کے کمجوری اسی دوہ سے آسانی سے ٹھیک ہو جائے گا آپ کو کہیں کسی اور بید ہو جھا کے پیچھے جانے کی بھٹکنے کی دوائی کھوجنے کی برمانے خرید کے لاکر کے کھانے کی کوئی آسکتہ نہیں پڑے گی آپ خود اپنے سریر کی صحت کی رکچہ آپ سویم کر سکتے ہیں ان کو ہشٹ پوشٹ بلشٹ اپنے آپ اپنے سریر کو خود بنا سکتے ہیں تو ان آوسدھیوں کو یاد رکھئے لکھ کر کے رکھئے اور آوسدھالے سے خرید کر کے لے آئیے لگ بھگ یہاں آپ کو ہزار پندرہ سو یا پھر دو ہزار کہیں کہیں کچھ زیادہ ریٹ میں بھی مل جاتا ہے مطلب موٹا موٹا مان کے چلو دو ہزار کے پرائس میں آپ کو یہ پوری آوسدھیاں مل سکتا ہے اگر یہ دو ہزار کی آوسدھیاں آپ خرید کر کے لاکر کے بنا کر کے کھا لیتے ہو یہاں لگ بھگ آپ کو ایک سے ڈیڑھ مہنا کا خوراک تیار ہو جائے گا اور اتنے میں آپ کا سریر کا کائی پلٹ بھی ہو جائے گا اس کو کھاتے سمائے اس کا سیون کرتے سمائے کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو بسیز دھیان رکھنا پڑے گا کھٹی چیزوں کا سیون نہیں کرنا ہے آپ کو تلی بھونی چیزیں کا زیادہ سیون نہیں کرنا ہے ہو سکے تو پھل پروٹز زیادہ کھائیں اور سادہ بھوجن کھائیں جس میں زیادہ ادھیک بیٹامینز پروٹین ہو تاکہ جو بھی کھائیں پچ کر کے آپ کے سریر میں پوری طرح سے حجم ہو کر کہ آپ کے سریر کو لگے آپ کے سریر کو پوری طرح سے بل ملے اور سریر کی سبھی انگ آپ کا پھر سے نوجوان ہو کر کہ آپ کو ترو تاجہ ایک پھریش سریر مل سکے اور اپنے آپ میں سیم کابو رکھنا ہے کسی بھی پرکار کی اسلیتر یا پھر مو بھی زیادہ نہیں دیکھنی ہے کیونکہ اس سے مانسک بگریتیاں اتپنہ ہوتی ہے جس سے ہماری دھاتویں جو ہے ستھل ہوتی ہے دھاتویں میں گرمہات آ جاتی ہے جس سے وہ پوشٹ نہیں ہو پاتی ہیں تو کم سے کم ایک دو ماہ تک اس طرح سے سیمیت ہو کر کے اپنے سریر کو ڈیولپ کریں اور سریر میں ایک نئی جان نئی ارجہ نئے جوش امنگ کے ساتھ اپنے سریر کو صحت مند اور پھٹ بنا کے رکھیں جو لوگ سادھی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے تو یہاں بہترین رامبان اچوک اوسدی ہے اگر سادھی نہیں ہوئی ہے ہونے والی ہے تو بلکل سادھی کرنے والے جو میرے بھائی بندو ہیں وہ لوگ اس کو بسیس کر کے بنا کر کے استعمال کر لیں تاکہ ان کو بھوشت میں کبھی بھی کوئی پرابلم نہ ہو تو آئی ہوپ دوستو آپ لوگوں کو یہ جانکاری اچھا لگا ہوگا اگر یہ جانکاری آپ لوگ کو اچھا لگا تو جرور لائک کریں سیئر کریں اور اسی طرح کی اور بھی جانکاری پانے کے لئے ہمارے چینال کو سبسکرائب کر کے رکھیں میں ملتا ہوں کسی اور اچھی اوسدی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھئے خوص رہیے نمسکار جائے ہن جائے چھتیز گھر